آپ پیارو بچو آپ عبیان خان کو جیل سے نکالیں گے آپ عبیان خان کو نہیں بھولیں گے آپ ان کا ساتھ دیں گے آپ کی جب تک عبیان خان کو نکلے ہمیں عبیان سے کتنا آپ نے یہاں بیٹھا ہے آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بھرنی ہے لیکن آج ہم نے بسم اللہ کیا سوابی سے یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ مہم ران خان کو جائیں گے آپ نے آج یہ پہل ہے آپ سڑکیں جب تک نہیں بھنیں گے آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکال لیں گے اور اس چیز سے آپ یقین رکھیں آپ تیاری کریں یہ دن آنے والا ہے جو بھی اصول ہے جو لیگل جو قانونی طریقہ ہے میں اسی پہ چلوں گا آپ میرے پہ دو سو کیس کرو گے اور دو سو سال چلیں گے میں دو سو سال بھی بیٹھا رہا ہوں گا جو زندگی ہوگی یہیں گزار دیں گا لیکن میں کوئی دیل نہیں کروں گا یہ لکھڑے ہونا ہے ایک بار جب بائیں نکل آتی ہیں اور بہنیں نکل آتی ہیں اور بیٹیاں نکل آتی ہیں ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں خاص طور پر ہمارے ساتھ ان کا خیال تھا جب ہم عورتوں کے ساتھ بدتبیزی کریں گے ان کو ایک ساتھ ظلم کریں گے تو باقی ساری عورتوں کی خواتین اور ماں کے لیے یہ سبب ہوگا کہ آپ گھر سے نکلوں گے ہم آپ کے ساتھ یہ ہی کریں گے لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ خواتین ڈر نہیں ہیں نہیں ڈریں آباری خواتین پاکستان کی اب ماں گھر سے نکل آئی ہیں بہنیں گھر سے نکل آئی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مرد ہیں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ بچے پہلے خود ہی کر لیتے تو شاید ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑکا ہے آپ کو پتہ ہے نا جب ماں کو نکلنا پڑے آپ کا ساتھ دینا نکلے لیکن اگر آپ ہمت کر لیتے اور آپ اس ملک کے ساتھ تھوڑا ساتھ اور زیادہ ہمت دکھاتے لیکن اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے عمران خان کو انہوں نے جھے سے نہیں نکالنا آپ نے نکلنا آپ نے دیکھے یہ نعرے نہیں ہیں آپ بہت سے سنیں میں آپ کو صرف بتانے آئی ہوں کہ اس میں سپیچ نہیں دے رہی عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا آپ اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں انہوں نے عمران خان نے خود کہا ہے ایک اور دو اور کیسز تیار کر لیں گے یہ جو کیس اس وقت سائیفر کا کیس جیل کے اندے وہ جو ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے میرے خیال میں اس وقت ججزز بھی مجبور ہیں کہ اس کو کتنی دیر اور لٹکانہ پڑے داؤنے وہ لٹکا نہیں سکتے یہ کیس دھام توڑ چکا ہے اب اس کے اندر انہوں نے سزائے موت اس کے اندر مل سکتی تھی انہوں نے دس سال کی سزائے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دی لیکن عمران خان نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہو میں اس کیس کے سامنے انہوں نے ان کا یینی خیال تھا کہ عمران خان یہ کیس اتنی دیر حسیت نے دیں گے ان کو کیا پتا تھا کہ عمران خان نے کہا جو بھی اصول ہے جو کانونک طریقہ ہے میں اسی پہ چلوں گا آپ میرے پہ دو سو کیس کرو گے اور دو سو سال چلیں گے میں دو سو سال بھی بیٹھا رہا ہوں گا جو زندگی ہوگی یہیں گزار دیتا لیکن میں کوئی دیل نہیں کروں گا دیل یہی ان کو دی جا رہی تھی جو اس طرح برائرات بھی ہمیں ملی لیکن کانوں میں خبر جو پہنچتی تھی اس پہ یہ تھا شروع میں تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں دو تین سال کے لیے جلہ بطن ہو جائیں پھر ہمیں سننے میں آ رہا تھا پھر سے میں نے کہا کہ برائرات نہیں تھی ہمیں سنائے جا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں تھوڑی دیر کے لیے چوب بیٹھ جائیں ایک دو سال کے لیے اب سننے میں آ رہے کہ چھ مینے چوب بیٹھ جائیں ہمیں چھ مینے پہ آ گئے ہیں اور لیکن آپ بس آپ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے جو ریڈ لائن نہیں ہٹ سکتی ہے تو یہ بالک باتوں پہ تھی یہ بالکل ہمیں توجہ نہیں دیں گے ہم نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکال دیں ایک طریقہ کار یہ ہے جو چل رہا ہے وہ ہے کارنونی طریقہ اس کے اوپر عمران خان کے کیسے ایک اور دو رہ گئے ہیں جس کے اندر جب سائفر ختم ہوگا اب ان کی پریشانی یہ ہے اور یہ ججز کے اوپر آپ سن چکے ہیں کہ ججز نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہے ہیں کہ آپ ان کے فیصلے تبدیل کریں یا آپ ہمارے مطابق کریں یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں جو بھی ہے اس وقت ججز بھی کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے وکیلوں نے کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو ججز کے ساتھ آپ ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے حمد کیا ہے آپ ان کا ساتھ دیں کیونکہ آج انہوں نے عمران خان کو بھی انصاف دینا ہم سب کو اور آپ کو ان سب کو انصاف دینا آگے چل کے دوسرا طریقہ کیا ہے جو آج یہ ہمارے جو جذباتی اور جوان جوشیلے بچے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں انہوں نے کہا لیڈرشپ دیکھیں ایک چیز آپ سب تو سمجھنے پڑے گی کہ اسلامی دنیا کا کیا حال ہے کیونکہ آپس میں جگجیتی نہیں ہے اس کے بعد پاکستان میں آ جائیں کیا حال ہے جگجیتی نہیں ہے اب آپ لوگوں نے مل کر اتنا بڑا ووٹ بینک بنایا ہے آپ ہی اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ ہو آپ ہی تنرول کر رہے ہیں اس ملک کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اور وہ ہمارے ساتھ تعبون نہیں کر رہے آپ میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں آپ سب جب آپ نے انہوں نے کام نہیں آپ نے دھرنے بے بیٹھنا ہے اور ہم کسی سے اجازت لے رہے ہیں آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے آپ اپنی ذمہ داری صرف اٹھائیں آج آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ خوشی سے بیٹھیں آپ اگر لیٹ کریں گے اور یہاں بیٹھنا چاہیں آپ کی بڑی ہمت ہے میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے بھی مجھے بھی ایک جوش آئے گا اور میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گی لیکن آپ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے آپ نے آ کے یہاں ہمت کی آپ نے کہا ہم نے یہاں کیمپ لگانے میں نے آپ کو کیا کہتا میں نے کہا آپ ہمارے لیڈر ہو آپ لیڈ کرو ہم آپ کے بیچے ہیں اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دھنے پہ بیٹھو میں آپ کے کیمپ پہ آؤں گی اور ہم آپ کے ساتھ شردیتی دکھائیں گے اور آج ہم آگئیں کہ اس کا حضر آپ لیڈر ہیں جو پہل کرے گا وہ لیڈر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ آپ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کئی دفعہ کال دیا کہ آپ باہر نکلیں اپنا جو چوری کیا وہاں میلیٹرز کو واپس لیں تو آپ نے عمران خان کیا کیا نہیں سنی تھی آپ کو یاد نہیں ہے آپ کس کا انتظار کر رہے تھے عمران خان اپنے لیے تو کسی وہ نہیں مانگے گا وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نکلیں عمران خان کے لیے عمران خان نے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ عمران خان کا پیغام میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں انہوں نے ایک دفعہ اپنی بات نے کی وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑو آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو اپنی بات آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے یہ میں اس کی گواہی دے رہی ہوں آپ کو اب کبھی ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ بلکہ تھوڑا سا چھ جاتے ہیں اس بات سے ہم نے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اس بات میں کھڑے ہیں کہ آپ اپنا سٹولن مائٹیٹھے کی کھڑے ہو آپ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور تجاب میں خاص طور پر لیکن آج ہم نے بسم اللہ کی ہے سوابی سے یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے عمران خان سے آپ نے آج یہ پہل ہے آپ سڑکیں جب تک نہیں بھریں گے آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکال لیں گے اور اس چیزے آپ یقین رکھیں آپ تیاری کریں یہ دن آنے والا ہے اگر جتنا یہ ظلم اور فرقین کے ساتھ کیا ہے انہوں نے جتنا آئے ابھی اس وقت جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ابھی بھی اور جیلوں میں ہیں غدیر لوگ بھی ہیں چاہے پیسے والے لوگ ہیں آج وہ سارے مضبوط کھڑیں جیلوں کے اندر لیکن ہم سب کی ذمہ داری سنتی ہے ہم ان کی بات ضرور کریں گے ہوا تین جیلوں میں ہیں جیل میں جاتی ہیں مضبوط ہیں وہ کہتا ہمیں پیغام آتا ہے آلیہ حمزہ کا اس دن اس نے کہا بس آپہ یہ بتا دیں کہ ہم تو مضبوط کریں ہماری کوئی فکر نہ کریں سارے مضبوط کریں لیکن اگر خطرہ ہے کسی کو آپ کا کیال ہے وہ عمران خان کو زہر نہیں دیں گے اگر وہ گھبرائیں گے تو عمران خان کو انہوں نے ختم نہیں کرنا جیل کے اندر دو دفعہ پہلے مارنے کی کوشش کیا ان کو گولیاں چلائی ہیں انہوں نے جوڈیشل کامپلیکس میں ان کے اوپر انہوں نے کوشش کیا ان کو ختم کرنے کی پھر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا پلین اللہ تعالیٰ کا نظام کو یہ نہیں چیلنج کر سکتے انٹا کیال ان کے پاس بہت زیادہ نفری ہے جو یہاں حرکت کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ اور آپ کی دعائیں ان کو بچا کے رکھیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں جس کے پیچھے جو سارے مضبوط کریں آپ کی حمد ہے جس کے پیچھے عمران خان بھی حمد کر کے بیٹھے رہے ہیں اور عمران خان جتی دیر بٹھانا اور جیل میں بیٹھے رہیں گے اس وقت بشرا دی بھی بنی گالا جیل میں آنا ہے اور ایک کے بعد دوسرا کیس بنا رہے ہیں سب ان کے اوپر لیکن اگر وہ مضبوط بیٹھے ہیں یہ نہیں مطلب سے ہم آرام سے بیٹھیں گے ہم نکنیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے وہ اور بات ہے یہ بات کر کے جب میں اٹک کراس کروں گی تو اس کے بعد کون سے تھانے میں لجاتے ہیں لیکن ہم اس سے کوئی گھبراتے نہیں آپ فکر نہ کریں میں اکیلی جاتی ہوں اکیلی جائیں گے ہم نے دعا کروا ہی پنڈی میں ہم نے دعا کی سارے کیپیوں کے لیے ہمارے اوپر ایس فار یار کرتے ہیں تو ہم پنڈی جب وہ عدالت میں گئے تو وہاں جج صاحبہ بیٹھی تھی میں نے کہا اس سے بڑی ہمارے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے پہ ہاتھ دعا میں اٹھانے کے لیے ہم جیل جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس وجہ سے جیل میں جائیں یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے اولر ہے کہ ہم اس لیے جیل میں جائیں یہ ہماری ہمت نہیں تو سکتے اور یہ نام عمران خان نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے اور آپ کو بھی اور ہم نے بچوں کو کہا ہے یہ جو ہماری جوان نسل ہے یہ مستبت آپ کا ہے یاد رکھنا آپ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہو ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں اور آپ ہمارا شکریہ دا کرو بزرگوں کا آپ سارے بزرگوں کا شکریہ دا کرو کہ ہم آج آپ کے ساتھ سکھے ہیں اور آپ نے ہندردی ہارنی یاد پہلا دل ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں آئیں آپ جمع ہوئے یہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا آج آپ سوچتے ہیں سارے ملک میں شروع کرو میں کہتی ہوں آج یہ آپ اس سے فہر کریں آرام سے اس کو سمجھیں پہلے کہ آپ پھر نے اپنے پر پہل نہیں دی لیڈرشپ سارے آپ کے پاس خود آئیں گے ہم سب آئیں گے آپ کے پاس لیکن ہمیں چاہیے لیڈر اور آپ ہمیں لیڈرشپ دیں گے ہمارے جواز جتے ہیں ہماری ہمیں لیڈرشپ دیں گے اب یہ نہ سوچنا کہ ہم نے آپ کو کندوں پہ اٹھانا ہے آپ نے ہمیں کندوں پہ اٹھانا ہے ہم تیار ہیں آپ تیار ہو بچوں آپ اگران خان کو جیل سے نکالیں گے آپ اگران خان کو نہیں بھولیں گے آپ ان کا ساتھ دیں گے آپ کی جتے تک اگران خان کو نکسے ہم نے یہاں سے کندوں پہ اٹھانا ہے آپ نے یہاں بیٹھنا ہے آپ نے صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا بے شاہد نعروں سے کام نہیں چلے گا ہم سارا جتے دانسوں پہ بیٹھ رہے ہیں ہم بیٹھ جائیں گے ہم ان کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے انشاءاللہ نکل کر سرکیں بڑھنی ہیں ہم بڑھنی ہیں